بسم اللہ الرحمن الرحیم بیت القرآن سعودیہ کے پیارے ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو سناتے ہیں سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے ایک ہستی ہے اللہ تعالی نے سبر کے معاملے میں بطور خاص ان کا ذکر فرمایا لوگوں کے لئے ایک مثال اور نمونہ ٹھہرایا ہے آپ کا نسب نامہ یوں ہے ایوب بن موس بن واضح بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحب زادے تھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اس کے بعد سب کے سب انبیاء علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ اکیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام انہی یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اسی نسبت سے بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کی اولاد میں سے دعوت سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور حالون ہیں مطلب یہ کہ سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے جیسے کہ سورہ نساء آیت 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقینا ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور حارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف یعنی کہ حضرت ایوب علیہ السلام بھی انی پیغمبروں اور نبیوں کی طرح اللہ کے ایک نبی اور رسول تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قوم سوران کی طرف مبعوث فرمایا یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی آپ بہت مالدار تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال مویشی اور ناکر چاکر دیئے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سات بیٹیاں اور سات بیٹے بھی دیئے تھے خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے آپ کے اصحاب کی تعداد بھی زیادہ تھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا آپ روئے زمین پر نعمتوں سے مالا مال شخص تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانہ چاہا تاکہ آپ آنے والے لوگوں کے لئے صبر کی مثال بن جائیں آخر صبر کا مرحلہ شروع ہوا آپ کا سب مال و مطا حلاق ہو گیا یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے آپ کی زندگی میں ہی آپ کی سب اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی کسی شخص کی ایک اولاد بھی اللہ کو پیاری ہو جائے تو وہ کتنا غمگین اور کتنا متاثر ہوتا ہے جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا کہ جب ان پر یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کا علم ہوا تو غم اس طرح سے تاری ہوا کہ آپ کی بینائی جاتی رہی مارے غم کے وہ گھل گئے جبکہ حضرت ایوب علیہ السلام کی سات بیٹے اور سات بیٹیاں اللہ کو پیاری ہو گئیں اور صرف یہی نہیں تمام مال مویشی بھی حلاق ہو گئے معاملہ اس پر بھی ختم نہیں ہوا بلکہ آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے بلکہ بھی نہ رہی اس بیماری میں آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے انہیں یہ خوف محسوس ہونے لگا کہ ان کی بیماری انہیں نہ لگ جائے اس طرح اس بیماری میں آپ بالکل تنہا رہ گئے سوائے دو ساتھیوں کے جو دور سے آپ سے بات کیا کرتے تھے لیکن آپ کی بیوی بہت آپ کی وفادار تھی وہ اس بیماری میں آپ کا خوب خیال رکھتی تھی آپ کو نہلاتی دھولاتی آپ کو کھلاتی اور ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتی تھی جب ہر طرح سے مال ختم ہو گیا تو آپ کی بیوی لوگوں کے گھر میں کام کرنے لگیں تاکہ کچھ پیسے آئیں اور اپنے شوہر حضرت عیوب علیہ السلام کے خدمت کر سکیں یہ بیماری کی مدد اتنی بڑھ گئی کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بارہ سال بعض روایتوں میں آتا ہے اٹھارہ سال اس بیماری کی مدد میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی آزمائش ختم ہونے اور بیماری کے ختم ہونے کی دعا نہیں کی ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی بیماری کو دور کر دے آپ پہ رحم فرمائے سیدنا عیوب علیہ السلام نے کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہماری عیش عشرت کے دنوں میں کتنے سال گزرے انہوں نے کہا کہ اسی سال حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے ابھی تو ہماری بیماری کو اٹھارہ سال یا بارہ سال ان کو گزرے تھے اتنی کم مدت گزری ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے بیماری کے دور ہونے کی دعا کروں جب تک کہ اسی سال نہ گزر جائیں میں اللہ سے دعا ہرگز نہ کروں گا اب آسمائش اور بڑی لوگوں نے حضرت عیوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے گھر میں کام دینے سے منع کر دیا ان کو لگتا تھا کہ عیوب علیہ السلام کو اچھوت کی بیماری ہے جو ان کے بیوی کے سبب سے ہمیں بھی لگ جائے گی جب کھانے پینے کو بھی کچھ نہ رہا تو عیوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت ایک دعا مانگی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 میں فرماتے ہیں اور عیوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اس دعا میں بھی آپ نے واضح اپنی بیماری کی دور ہونے کی دعا نہ کی بلکہ اللہ تعالیٰ سے رحم فرمایا کہ تو رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیوب علیہ السلام کی اس بیماری کو ختم کرنا تھا رحم فرمانا تھا لیکن اللہ اپنے بندے کو ابھی آزما رہا تھا اس بیماری کی دنوں میں ایک مرتبہ حضرت عیوب علیہ السلام کی بیوی اپنے گھر آ رہی تھی راستے میں ان کے پاس شیطان ایک انسان کی شکل میں آیا کہنے لگا کہ تمہارے شوہر اگر بیمار ہیں تو میرے پاس اس کی دعا ہے عیوب علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ میرے پاس تو اس کو تمہیں دینے کیلئے کچھ نہیں اس کے بدلے دینے کیلئے کچھ نہیں شیطان نے کہا کہ کیا تم اس کے بدلے میں کسی چیز کی قربانی نہیں دے سکتی عیوب علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ قربانی دینے کیلئے بھی میرے پاس کوئی جانور نہیں شیطان نے کہا کہ پھر تم گھر جا کے ایک مکھی کو مار دینا وہ بھی تو ایک جاندار ہے اس طرح تمہاری قربانی پوری ہو جائے گی میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں تم جا کے اپنے شہر کو پلاو انشاءاللہ ان کی بیماری دور ہو جائے گی ایوب علیہ السلام کی بیوی اتنی غمگین تھی اپنے شہر کی صحتیابی کے لیے انہوں نے اس شیطان سے وہ لے لیا وہ پہچان نہ سکیں جب ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں اور ایوب علیہ السلام کو یہ بتایا ایوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے اور اس نے ان کو پینے کے لیے دوہ میں شراب دی ہے ایوب علیہ السلام بہت غمگین ہوئے کہنے لگے کہ اب تم غیر اللہ سے مدد لینے لگو گی اب جب میں شہد مند ہوں گا تو میں تمہیں سو لکڑیاں ماروں گا یا سو انہوں نے سو کا عدد کہا کہ سو لٹھیوں سے سو لکڑیوں سے ماروں گا اللہ تعالی نے اس کا بھی قرآن میں ذکر فرمایا ہے اب ایوب علیہ السلام کی بیماری اس قدر شدید ہو گئی تھی اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا سوات آیت نمبر فورٹی ون میں اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرَ عَبْدَنَا اَيُوبَ اور ہمارے بندے ایوب کو بھی ذکر کر جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنچ اور دکھ پہنچایا ہے مطلب یہ کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری اور تکلیف کا ذکر شیطان کی طرف کیا اللہ کی طرف نہیں کیا اللہ پاک نے بھی ان کے اوپر رحم فرمایا ان کی بیماری کو دور فرمایا اس کے لئے اللہ نے ان کو فرمایا کہ جس زگہ پر تم بیٹھے ہو وہاں زمین پر پاؤں مارو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوگا جس سے تم نہاؤ تمہاری بیماری دور ہو جائے گی اس پانی کو پیوگے تو اندرونی بیماری بھی دور ہو جائے گی قرآن مجید کی سورہ سوات آیت نمبر فورٹی ٹو میں اللہ فرماتے ہیں اُرْقُز بیرِ جلِق اپنا پاؤں مارو یہ نہانے کا اور پینے کا تھنڈا پانی ہے ایوب علیہ السلام نے جب پاؤں مارا زمین سے ایک چشمہ جاری ہوا ایوب علیہ السلام اس سے غسل کیا اور اسی پانی کو پیا اللہ تعالی نے ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں کو دور فرمایا ایوب علیہ السلام کی اس نہانے کے وقت اللہ تعالی نے کچھ ٹڈیوں کی بارش کی جس کا ذکر امام بخاری اور امام احبت نے اپنی کتابوں میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایوب علیہ السلام نے غسل فرمایا تو اللہ تعالی نے ان پر ٹڈیوں کی بارش کی وہ ٹڈیاں سونے کی تھیں حضرت ایوب علیہ السلام اس کو جلدی جلدی جمع کرنے لگے اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں نے بے پرواہ نہ کر دیا نہیں کر دیا ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک لیکن یا اللہ میں تیری رحمت سے بے پرواہ نہیں ہوں مجھے تیری نعمتوں کی ضرورت ہے اور وہ اللہ تعالی کی اس نعمت کو جو اللہ ان پر رحم فرما رہے تھے اس رحمت کو جمع کرنے لگے تو اللہ تعالی نے بیک وقت ان کی بیماری کو بھی دور فرمایا اور مال بھی ان کو واپس کر دیا ایوب علیہ السلام کی وائف اہلیہ جب ان کے پاس واپس آئیں اور انہوں نے ایوب علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا کہ یہاں میرے شوہر تھے جو کہ اللہ کی نبی ہیں اور بیماری میں تھے کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے اللہ کی قسم جب وہ سعیت مند تھے تو بلکل آپ کی طرح لگتے تھے ایوب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں ان کی بیوی نے فرمایا کہ نہیں ایوب علیہ السلام نے کہا میں ہی تمہارا خاوند ایوب ہوں اللہ نے ہم پہ رحم فرمایا اور اللہ تعالی نے ان کی نعمتوں کو دوبارہ واپس کر دیا سور صوت میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے اس کا پورا کمبہ عطا فرمایا بلکہ اتنا ہی اور بھی اسی کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور اقل مندوں کی نصیحت کے لیے اللہ تعالی نے ان کی اولاد بھی ان کو واپس عطا فرمائی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی پر بھی اللہ نے رحم فرمایا ان دونوں کو جوانی اور صحت اللہ نے دوبارہ عطا فرمائی اور اللہ تعالی نے ان کو اور اولاد عطا فرمائی پروایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے چھبیس بیٹے بیٹیاں یا چھبیس صرف بیٹے ہی ان کو اپنی بیوی سے عطا فرمائے اسی طرح سور انبیاء کی آیت نمبر 84 میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی سن لی جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اس کو اہل وعیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو اور اللہ تعالی نے ان کی بیوی پر یہ رحم فرمایا کہ ایوب علیہ السلام سے کہا کہ باریک باریک تنکوں کی سو تنکیں جمع کر کے ایک جھاڑو بناو اور اس سے ایک یہ وقت اپنی بیوی کو مار لو اور قسم کو بھی نہ توڑو یعنی کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کو سو لکڑیاں ماروں گا تو اللہ تعالی نے اس کو اس طرح کہا کہ وہ اتنے خدمت گزار بیوی تھی اس سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو وہ ناندیشی میں ہوئی ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے تو اس لئے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا کہ اپنی بیوی کی قسم بھی نہ توڑو اور ان کو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ باریک تنکوں کی ایک جھاڑو بناو اور اس سے ایک ہی وقت مارو سورت اس سوات میں اللہ فرماتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں تیریوں کی ایک جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر یعنی یہ کہ اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بیوی رحم فرمایا اللہ فرماتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا وہ بڑا نیک بندہ تھا اب بڑی رقبت رکھنے والا اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کو صبر المثل بنا دیا صبر ایوب مشہور ہے اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام پر رحم فرمایا اور ان کی تمام بیماریوں کو تکلیفوں کو دور فرمایا اللہ تعالی مشکلات نے ہمیں بھی ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنے والا بنائے اور اپنی نعمتوں کا اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ